ناظرین آج ہم پشاور کی ایک اور سوغات جو ہے وہ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اور آپ کو بتائیں گے جناب علی کے میٹھی حلیم کیسی ہوتی ہے اور اس کو میٹھی حلیم کے ساتھ بخارہ حلیم بھی کہا جاتا ہے بخارہ حلیم یا بخاری حلیم جناب اس میں جو ہے تو دیسی گھی ڈالا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر انڈا ڈالا جاتا ہے اور یہ میٹھی حلیم پاکستان میں کہیں بھی اور اویلیبل نہیں ہے پنجاب کے دوست بھی یہاں سے لینے کے لئے آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جی تو باہر کے ملکوں میں بھی اس حلیم کو بیجا جاتا ہے تو ہم نے آج سوچا کہ یہ والی حلیم خود بھی ٹیسٹ کریں اور آپ کو بھی اس کا ذائقہ جو ہے بتائیں اور ذائقہ کی دنیا کا یہ سفر جو ہے جاری اور ساری جو ہے تو ہم رکھیں گے السلام علیکم جی میرا نام جی حمد ساک ہے میرے والد دا نام محمد ساک ہے جی اسی زیبا جاسی سال پرانی دکان ہے جی بخارہ حلیم دے نام دے مشہور ہے سبا دا ناشتہ دیسی کیا ہے دیسی انڈے نال دیتا جن دے چونکہ پیشوریوں نے خوراک ہے پیشوریوں نے کھانا بہت زیادہ پسند کردے ہیں بعض لوگ انڈے ملائی سب کچھ نال لے کے آنے تو اس دو اویج کار ایٹ کر کے پیر تڑکا لگا کے پسند کردے ہیں زیادہ تر لوگ کار لے جا کے پسند کردے ہیں کیونکہ اج کل پیشوری جڑے سارے شہر سی باہر چلے گا دے اس وجہ اسی رات نو آکے رات نو آکے رات نو لے جن دے سبا گرم کار کے کاری چی تڑکا لگا دے ہیں ایک کم از کم دکان جی اسی پچاسی سال پرانی دکان ہے میرے والد ہے اسے اگے والد ہے میرے دادا والد پھر میں جون اس ٹاڈی تیسری پسند کردے ہیں اسی پہلے جڑے پراثی سے چاوال گندم خویا دودھتے ہیں زافران دا پانی وغیرہ انو ملا کے چودہ گندے ہیں چونکہ اج کال گیز جڑے پرابلم ہے گیز مسلے دے سلینڈر رکھے پھر اسی نو تیار کردے ہیں سولہ گندے ہیں تیار کردے ہیں پھر سبح لوگ اندے تڑکا لگا کے پھر اسے اندے تڑکا لگایا جنے دیسی گی دے ہیں پیشوری اندی روایت ہے جیتے ہیں پیشوری نو کھانا بہت پسند کردے ہیں زیادہ تر پیشوری اندی اس چیز نو سیان دے ہیں اور مطلب پاکستانی کدر کدر بھی دکان نہیں گی پورے پاکستانی تے ساڑے والد دا اونا دا نکسایا ہے تے اوتھو سی سانے منے کیایچ کیتے ہیں پھر میں ہونڈ بڑھانا ہوں جی اترس جی کسفانی بازار محمد علی جو روڈ بالمکمل جامعہ مسجد میان اسی رہمت اے دکان تکرون اسی سی پچاسی سال پورانی دکان ہے تے بورے قدیمی دکان ہے تے تھے مٹھی علیم انہ دے دادا بڑھانے دے دادا بڑھانے دے والد آج کلے انہارا بیٹا ہے ہامید علی اے بڑھانے دے ہیں تے لوگ پیشوری لوگی انہوں بہت زیادہ پاسند کردے ہیں تے بہرنے ملک بھی جاندی ہے یعنی مثلا امریکہ ہو گئی سمجھ گیا نا اور بغیرہ بغیرہ جتنے ملک ان سارے ملکان دے کار جاندی ہے اے کتے بھی پورے پاکستان دے کارے کتے بھی دکانی ہے صرف اس پشاور دے کارے پشاوانی پشاور دے کار کے سخانی بازار دے کار محمد علی جو روڈ تے دکان ہے ہاں جی تے اس تو لوگ بہت زیادہ پسند کردے ہیں انہوں مٹھی علیم کیا جاند ہے اس تو علاوہ سلونی علیم بھی تے آڈر تے سلونی علیم بھی تے تیار کردیں تے یہ بہت قدیمی دکان ہے ہاں جی یہ دیکھو تسی بھی ٹیسٹ کر کے دیکھو کہ کیسی چیز ہے تی دیکھ سکتے ہو کہ جس طرح کے تانو کی گئے کہ پشاور دے سوگا تھے مٹھی علیم پشاور دے سوگا تھے انہ دے دادا انہ دے ابو تے خود انہوں تے تیار کردیں تے دیکھو یہ آڈر تے پیالے تے تیار کیتے گئے یہ بیرونی ملک وغیرہ جانے میں سے تیار کیتے گئے جسے لوگ آڈر تے بھی احتاباد ہو گیا ورسک روڈ گیا شامی روڈ ہو گیا اگے پیچھے گل بار وغیرہ جنہیں سنن یہ تھے دور لوگ رہنے ہیں ایسی ڈیلیوری بھی کارنیا جی میں آپ کو ہمارے والد صاحب کے زمانے سے تقریباً مور دن تھرٹی ایرز ہم یہ کھا رہے ہیں اور پہلے ہم شہر میں رہتے تھے اب دور چلے گئے ہیں تو وہاں سے آتے ہیں بھائی بڑی خاطر بھی کرتے ہیں پہلے اللہ ان کے والد کی مغفرت کرے بہت بہترین آئیٹم ہے پشاور میں خال سے پس یہ یہیں بھی ملتا ہے میٹھی علیم جی سے کہتے ہیں میں جی علیب لڑے آیاں تے ماشاءاللہ رفتے آنا ہوا اتھو دے ریاشی ہیں بلکہ انہ دہ میں پڑو سی بھی آن تے میری عمر تقریباً ترپن سالے اور منو یاد دیں گا کہ جو دوسی میں ہوش ہو جائے ہیں میں تھے علیم لینے ہاں ضرور ہونا پہلے والد سبنا لینے ہوں خود آرہی ہے اسی کی خاصیت اس علیم یہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے اور ایک ساڑے پشاور دے ایک ٹریڈیشنل ڈیش ہے اور بس ہزے بغیر اسی لوگ نہیں رہ ساکتے ہیں آج یہ ہماری ایک روایتی ڈیش ہے جو کہ یہاں پہ تیار ہو رہی ہے ہم اسے بچپن سے اپنے پہلے والد صاحب کے ساتھ آتے تھے ابھی ہم آ رہے ہیں اور یہ بہترین ایک صبح کے ناشتے کے لیے بہترین غزہ ہے سر تے میں آیا ہوں علیم ناڑے ہوں سے سویلے سویلے علیم لی جانے ہوں بڑا مزہ کر دے انڈیاں دے نہ بچے نہ مل کے کھانے ہوں تے بہت زیادہ مزہ آندہ ہوں پشاور دے کاری کی دکان ہی جی تبس تسی بھی لی جائے کرو تے کھایا کرو اسلام علیکم میرے نام محمد عبرار ہے میں پشاور کا رہائشی ہوں یہ سالوں سال سے یہ علیم ہے زبردست بکاتے بڑے پرانی دکان ہیں ان کی اور زبردست بناتے موسیقی 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 ناظرین ایک عجیب و غریب تجربہ ہے ایٹس اناوال ایکسپینینس آپ اس حلیم کو جو ہے تو ٹیسٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں جی کہ سارے کھانے سارے ناچتے آپ کو بھول جائیں گے جناب اس میں انڈا بھی ہے حلیم بھی ہے اور اس پہ دیسی گھی کا تڑکہ ہے اور یہ جب آپ ٹیسٹ کریں گے نا تو ہر طرح کا ناچتہ آپ بھول جائیں گے جناب آپ سے ہر طرح کا ناچتہ ریلی بھول جائے گا اور آپ کا دل چاہے گا بار بار یہاں پہ آیا جائے اور یہ والی مٹھی حلیم جو کہ پشاور کی خاص صغات ہے پشاوریوں کی خاص صغات ہے جناب اور یہ جو ہے یہاں پہ جو دوست نظر آ رہے ہیں ان کے دادا اور پھر ان کے والد اور پھر آج یہ نوجوان جو ہے اس روایت کو لے کے چل رہے ہیں تو اللہ ان کو کامیاب کرے مزید جو ہے تو کامیابیاں دے جناب علی انہوں نے ہمارا بڑا اکرام کیا اور ہمارے لئے بھی بڑا مزدار ناچتہ بنایا تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ رائی کریں دوستو آپ نے دیکھا میٹھی حلیم کتی پیاری کتی مزدار ہے ہم نے بھی ٹیسٹ کی اور یہ پشاور کی ایک اور صغات ہے یہاں پہ پشاور کے لوگ جو ہیں تو وہ روایت کے امین ہیں یہاں پہ جس وقت پشاوری کلچر ہوتا تھا آپ تو کلچر مکس ہو گیا ہے تو یہ جناب علی اسی نوے سال پرانی دکان ہے اور ان کے بزرگوں نے جو ہے تو یہ شمہ جلائی تھی اور یہ شمہ جو ہے ابھی تک جل رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور مزید جو ہے ان کو کامیابیاں دے اور ان کی جو یہ فوڈز ہیں اور یہ کزین ہے اور یہ حلیم میٹھی حلیم اور جو ہے دیسی گی کی حلیم مورنڈو والی حلیم جناب یہ بڑا ہی کچھ تیف اولاد ہے آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ اور یہاں پہ جب بھی موقع ملے آپ جہاں سے بھی آئیں تو یہ میٹھی حلیم جو ہے تو ٹیسٹ کرنا نہ بولیے گا جی اپنے مزوان ملکرشد کو اجازت دے جی اللہ حافظ